بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو یہی پروسس آپ نے سینٹو او ایس جو ہم نے بنائی تھی نافع کی آپ اس کو پاور اپ کر کے چلا سکتے ہیں 3-2 بٹ کے اوپر جن لوگوں کے پاس 64 بٹ ہے وہ سینٹو او ایس کا وی ایم ویر کا ورجن بھی اسی طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر کے اٹیچ کر کے چلا سکتے ہیں جیسے کہ سٹورج میں اگر میں جاؤں یہاں پر اور سیٹنگز میں جاؤں تو جو سٹورج میں نے کنیکٹ کیا تھا یہاں پر وہی آپ اس کو کر سکتے ہیں for example آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو شٹ ڈاؤن کرتا ہوں close power off جو 32 بٹ ہے آپ یہاں سے اس کو power up کریں آپ کا 32 بٹ پروسسر ہے تو آپ کے پاس یہ چلے گی اگر آپ وہی ایمیج سینٹو او ایس کا 64 بٹ کا وی ایم ویر کا اگر آپ وہ بھی اٹیچ کریں تو وہ بھی اس پر چلے گا جیسے for example میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہاں پر جو سٹورج کیا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ میں نے اسی طرح اٹیچ کیا سینٹو او ایس کا 64 بٹ کا ورشن جیسے ہی میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا تو چوز ورچول ہارٹ ڈسک اور میں نے سینٹو او ایس کا 64 بٹ کا ورشن سیلیک کر کے اس میں اپنا وہ لے لیا یہ وی ایم ڈی فائل ہے وی ایم ڈی کے فائل ہے یعنی کہ بیسکلی وی ایم ڈی کی ہے مگر وہ بھی ورچول ڈسک پر آرام سے سپورٹ ہوکے چلے گی اوکے سو یہ بہت آسان ہے آپ اس کو جب بوٹ کریں گے تو یہ بوٹ ہوگا دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپل سا پروسس ہے کوئی اتنی چیزیں نہیں ہیں اس کی فل سکرین موڈ کر دیتا ہے اس کو اس کو بوٹ ہونے دیجئے کچھ ایرر لوگز کی وہ دے گا لیکن اس کے بعد ایسا بھار کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں تھوڑی سی ویڈیو پاوس کروں گا تاکہ جب سکرین آجا ہے تو پھر اس کو میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں سکرین کو سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوٹ ہو گیا ہے بڑا آرام سے اور اگر آپ osboxes.or کی ویب سائٹ پر واپس جاتے ہیں تو آپ کو اس کے پاسفرڈ بھی نظر آئیں گے now again 64 bit ہو 32 bit ہو آپ اس کو بڑا آرام سے چلا سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ بوٹ اپ کر سکتے ہیں یہ ایک سب سے آسان ترین پروسس ہے اس کو چلانا اس کو دیکھنا اور اس کو یوٹلائز کرنا میرے نظر میں آپ کو سینٹو او ایس یوبنٹو یہ تمام جو ہیں بیسیکلی یوٹلائز کرنے ہیں تو some way or the other ایک یا دوسرے طریقے سے آپ کو اس کو چلانا آنا چاہیے تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ چیزیں دیکھ سکیں سمجھ سکیں so on and so forth now اگر میں اس کے بات کرتا ہوں سکھانے کی سب کچھ کرنے کی تو it's almost the same process same process ہے اور جس کا password ہے وہ وہی ہے جس کا username ہے اور میں osboxes.org لکھوں گا i'm in یہ میرا انٹرفیس ہے میری ونڈو کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو بوٹ ہونے میں ٹھیک ہے یا تو آپ چاہیں تو سینٹو او ایس کی zero سے انسٹالیشن کر سکتے ہیں یا تو آپ چاہیں تو آپ سینٹو او ایس کو ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے بھی چلا سکتے ہیں either way سینٹو او ایس آپ کے پاس چلے گی چاہیں تو آپ یوبنٹو پہ بہت سارے چیزیں پیکٹس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو آگے جا کے بہت سارے کام کرنے ہیں تو مختلف ڈسٹرو اس کو چلانا سیکھئے دیکھئے تاکہ آپ کے کم از کم دو تین ڈسٹرو اس پہ ہاتھ صاف ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ مزید آگے لیکن جن لوگوں کو زیرو سے انسٹالیشن نہیں آتی تو ان کے لئے ایک آسان طریقہ کار ہے جس میں میں نے آپ سب لوگوں کو بتا دی ہے ٹھیک ہے جزاکل خیر یہاں پر آپ وہی پروسس دیکھیں گے جو میں نے پہلے دکھایا تھا کہ آپ اپنی لینگویج سیلک کریں گے انگلیش ٹھیک ہے یہ بھی نیکسٹ کر دیں گے آپ اس کو لوکیشن سرویسز کو آپ آف میں دیکھا یہ نیکسٹ کر دیں سکپ گیشن سٹو اس اب یہ ریڈی ہے آپ کی سٹو اس اوکے سو سمپل سا پروسس تا اب آپ لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ہے ماؤس کے ایکٹیویشن دیکھ لی جیگا اس کے اندر ٹھیک ہے ماؤس کو ضرور دیکھ لی جیگا کہ ماؤس آپ کا سہی چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ٹھیک ہے موسیقی 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 ورشل مشین کے اندر ورشل باکس اور ورشل مشین دونوں میں اور یہاں پر آپ کو تمام اوہ سیٹنگ سنسر آئیں گی جو آپ کو دیکھنی ہے سمجھنی ہے so on and so forth so anyway اوٹو کیپچر کی بورڈ آپ بھی لے on کر سکتے ہیں اس کو یہ مشین کی سیٹنگ سیف کرے گا جو چل رہی ہے بھی اور ہم اس کو منمائز کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی چل گئی ہے ونڈوز اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بس یہ آپ کو میں نے دکھانا تھا باقی آپ اس کو خود یوٹلائز کیجئے خود انسٹال کیجئے اور آگے باقی پریکٹس کیلئے آپ ہماری سینٹوز کے جو ویڈیوز ان کو دیکھئے ٹھیک ہے جزاکلالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ